حوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قصوص ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیل ویورز پاکستان کی جو سپریم کورٹ علا عدلیہ اس کے تین رکنی پیچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن آپ نے چودہ مئی کو کرانے ہیں لیکن بہرحال اس کو مفافی قابیرہ نے تسلیم نہیں کیا اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اس کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا اب اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکیٹری اطلاق فاروق حبیب نے سیکیٹری کابیرہ ڈیویزن کو خط لکھا ہے کہ جو آپ کا مفافی قابیرہ کا اجلاس ہوا تھا مختلی ذرائع بلاغ میں جو خبریں چلیں کہ مفافی قابیرہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے اس کے حوالے سے اور جو الیکشن کے حوالے سے معلومات ہیں وہ ہمیں مہیا کی جائیں آئین کا آرٹیکل ہے اے ون نائنجی جس کے پہت انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے وہ اگر کسی حکومتی معاملات میں کسی سے معلومات دینا چاہتا ہے حکومتی معاملات کے تو وہ لے سکتا ہے اور یہ ہمارا آئین حاف ہے اور یہ لیٹر اب انہوں نے قومی اسمبلی اے سیکیٹری کابیرہ دیگی اب آپ دیکھیں دوسرا جو سب سے بڑا کام اس امپورٹیڈ حکومت شہباز شریف حکومت نے کیا ہے وہ قومی سلامتی کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں آپ کے علمے ہیں جب سائفر کا معاملہ ہوا تو انہوں نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا کے جو سارے معاملات تھے اس کو قومی سلامتی میں رکھا کہ سائفر آیا ہے یا نہیں ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے اس سے انہوں نے اعلامیات جاری کروا دیا تھا جو ان کے لیے بعد میں ٹرم کارڈ ثابت ہوا اب یہی حرکت کچھ شہباز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے قومی سلامتی کا کل انہوں نے اجلاس طلب کر لیا ہے آیا اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسی کے چیز بھی موجود ہوں گے اور تمام فاقیقابیرہ موجود ہوگی لیکن کیا یہ مسئلہ کیا قومی سلامتی کا اجلاس تاکہ سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی یا کسی اور معاملے کی طرف جائے جائے گا جو پاکستان کے سیاسی صورتحال میں کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے پاکستان میں اس وقت تمام سیاسی رینواؤں کو بیٹھ کر ان مسئلے کا افہام و تفہین کے ساتھ حل کرنا چاہیے یہ سیاسی ٹرمائل ہمارے سیاسی نظام کے لیے بھی ایک بڑا نقصان دے ہیں تو یہ برحال ہمارے تمام سیاسی رینواؤں بشمول آپ کے شہباز شریف اور ان کی قابلہ کو یہ بات اور ان کے تحدیوں کو یہ بات سبجنا چاہیے تو آج کے خصوصی ریپورٹ کے ساتھ ہم اجازت دیں پر شرائے سب کو خوشہ دیں اللہ حبیل کے بعد